بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوتا ہے رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے اللہ حضرت وحب ابن منبع رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ اس نے محل بنانا تھا تو محل کا دب اس نے نقشہ تیار کر آیا تو ایک بوڑی کی جھومپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی بوڑی کی جھومپڑی تو وہ بادشاہ نے اس بوڑی خاتون سے کہا کہ یہ جھومپڑی میرے ہاتھ بھیج دو میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیعہ کے یہاں آئی تھی چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو میں پکا ہوا پھالوں پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی مجھے اسی گھر میں رہنے دو بیوہ ہوں لا وارس مولاد میری ہے نہیں مجھے یہی رہنے دو لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں نہ دیں گے گیارہ گناہ رقم دے دیں گے تو یہ میرے حوالے کر دیں مجھے دے دیں اب وہ بوڑی خاتون تھی یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھومپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہی دل لگتا ہے دادی اماں کہتی ہے کہ مجھے بیٹا یہی رہنے دو یہی مجھے وقت گزارنے دو اس بوڑی سے جب زد کی تو بوڑی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے بادشاہ نے چار پانچ لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نا تو اس کی جھومپڑی گرا دینا وہ بیچاری کسی حاجت تب ہی کے لیے ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا وہ بڑے دن گھر میں رہی لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینے آ گئی اس غریب کی جھومپڑی گرا دی گئی کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بھتائے تھے وہ گھر زمین بوس ہو گیا وہ گھر ٹوٹ گیا اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری اور حضرت وہاں بھی منہ منبع کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا نا اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو تو موجود تھا نا تو تو دیکھ رہا تھا یہ کیسے ہوا فرماتے ہیں جب عثمان اس درد سے دعا کی میرے معبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عثمان دروازے کھول دیتا ہے جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو تو موجود تھا تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمین بوس کر دو اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو اس ساری بستی تباہ کر دو جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا دروازے تو باندھ میں ہیں اقتدار میرے پاس طاقت میرے پاس میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے اس کے بھی روب ڈال لیا ہے اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا اس کو بھی کنٹرول کر لیا اب کون ہے تو میرے خلاب بغاوت کرے گا جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں بڑی بڑی آزمائشے قریب آتی ہیں ظلم نہ کرے کبھی بھی اللہ تعالیٰ احدہ دے اقتدار دے طاقت دے دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھیں اسے خدا کا فضل سمجھیں اسے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اکل کے زور پر تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی مرسوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا اسے اللہ کی توفیق جانے جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدو جہر کر کے حاصل کیا ہے یہ تو میری اکل ہے میرا شعور ہے پھر زمین بوس ہوتا ہے پھر ظلم کرتا ہے پھر تکلیف دیتا ہے میرے رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے ہمیں مختاط رہنے کا کہا ہے ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزارے ہم اپنے شب و روز کا خیال کرے ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شعورک اللہ خیر کرے شکار کے لیے جانا ہے سیر کے لیے جانا ہے کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نہ شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا آگے بڑھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا وہاں ایک بڑی خاتون رہتی تھی تو اس کے پاس ایک گائے تھی اس کو گائے سے بڑی محبت تھی پیار تھا بڑا وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی اسے گھاس کھلاتی اسے پیار کرتی اس کے ساتھ کھیلتی وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑی نے اس کو پالا تھا بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہ ہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آگئے بوڑی سے کہنے لگے قیمت لے لو ہمارے ہاتھ بیچ دو یہ بڑی فربا ہے ہم اس کا گوشت کھائیں گے اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں یہ تو میرے گھر کا فرد ہے مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے میرے ساتھ آتی جاتی ہے اٹھتی بیٹھتی ہے میں نے اس چھوٹی عمر میں پالا ہے وہ کہا ہمہ کیا بات کرتی جانور تو جانور ہوتا ہے ہمارے ہاتھ بیچ دو جب بوڑی نام آنی تو انہیں نے کہا تمہیں پتا ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں پتا ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پبندی نہیں کرتے وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے تمہیں پتا نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں جبرن اس بوڑی کی گائے لی جبرن ظلمن اور پھر گائے لے کر اس کو زبا کیا بوڑی کو جب پتا چلا تو بڑا روئی اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے احساس والا ہے موت سے ڈرتا ہے اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا یہ یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریاء کے پل سے گزر رہا تھا وہ بڑی اممہ دریاء کے پل پہ آکے کھڑی ہو گئی جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن کھا گئے ہیں یہ بتا کہ اس پل پر میری گائیں کا حساب دینا ہے یا پل سرات پہ دینا ہے تو بتا دے یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا حساب تو دینا ہے ظلم کا جواب تو دینا ہے زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کسی پل پہ دے گا یا پل سرات پہ دے گا تو لڑ کھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ کہنے لگا میں بڑا کمزور آدمی ہوں میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا وہاں کیسے دوں گا تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے کہا پھر میری گائے کا حساب دو حساب تو میاں دینا ہے جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے کسی رفائی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا حساب اس نے بھی دینا ہے جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کی یہ حساب اس نے بھی دینا ہے جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشموں کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اس نے بھی حساب دینا ہے جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا حساب اس نے بھی دینا ہے جس کو پتا تھا جس کو پتا تھا جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے گلتی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے رب کریم حساب لے گا میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے ہم سے حساب نہ پوچھے جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ اولد جائے گا اور جس سے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی جس سے اللہ بغیر حساب کے ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتی ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا کچھ نہیں کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو اس کو تکلیف پہنچانا اس کو عذیت دینا اس کو پریشان کرنا اس کو تکلیف دینا کبھی ایسا نہ کریں کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی کوشش کریں درگزر کرنے کی کوشش کریں نرور رضیوں کی کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو بڑا موت دل سا بڑا خوبصورت تھا حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک شخص آیا اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو برا بھلا کہنا شروع کر دی دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ بڑی عجیب و غریب باتیں کی حضرت صدیق اکبر خموش رہے چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما جناب صدیق اکبر سنتے رہے جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے تو وہ شخص دوڑا حضرت باہر نکلا حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تک تُو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور تیرے سرانے کھڑا ہو کہ فرشتہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو بی بھی آگئے وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے ایر کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہیں ظلم کوئی زیادتی کوئی ایسی بات کوئی ایسا فکرہ کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوز حدیث کے راوی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے ہیں بدر کے دن حضور صفحے سیدھی کرا رہے تھے صفحے سیدھی کرا رہے تھے تو صفحے سیدھی کرا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے تو پیچھے ہو جائے تو تھوڑا آگے ہو جائے ایک سے آبی کا پیٹ بڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگائی فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا اس نے ہائے کی سی کی آواز نکالی درد ماسوس ہو میرے محبوب فوراں کھڑے ہو گئے فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے یہاں لوگ گاڑی کے اکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ذرا بریک نہیں لگی تمہیں ایک مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا اٹھ جاؤ ختم ہو گئی بات تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سیکل کے غریب آدمی ہو اور میں سوا کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات چھڑی لگی سفے سیدھی کراتے تو رسول الرحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی عرض کی حضور ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لیں قیامت میں سوال نہ کریں آج ہی بدلہ لیں